اللہمہ اصلی علیہ محمد و عالی محمد تمام صدات و ممنین اگے اپیلے کہ اوبارگاہ دے اندر تشریف لیون تاکہ تلاوت قرآن پاک اور حدیث کا ساتھ تو مجلس دا آغاز کیتا جائے جڑے ممنین باہر کھڑے نے یا بیٹھ کا جو بیٹھے نے جت جت تک آواز جا رہی ہے انہاں گیا پیلے کہ اوبارگاہ دے اندر تشریف لیون تاکہ مجلس دا آغاز کیتا جائے اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو اے تھوڑا تھوڑا ایتھے گے آج ہو تاکہ مجلس دا آغاز کریے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد بسم اللہ بسم اللہ تلاوتِ قرآن پاک اور حدیثِ قسا واسطے داوتِ خطاب دے رہے ہیں آلی جناب مولانا نگاہ حسین ناصر صاحب اوہ تشریف لیون اور تلاوتِ قرآن پاک حدیثِ قسا تو مجلس دا آغاز کرن جڑے بیٹھے ہو سلوات اچھے آواز لڑ پڑو اللہ ہم صلی علیہ محمد وعالی محمد نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری داوتِ خطاب دے رہے ہیں جناب مولانا نگاہ حسین ناصر صاحب ذکرِ محمد وعالی محمد بیان فرمان دے سلوات اچھے آواز لڑ پڑو اللہ ہم صلی علیہ محمد وعالی محمد حانوادہ عصمت و طہارت پہ مل کر باواز بلند سلوات پڑیئے اللہ ہم صلی علیہ محمد وعالی محمد مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند سلوات پڑیئے اللہ ہم صلی علیہ محمد وعالی محمد سعداد کے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند سلوات پڑیئے اللہ ہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اس خاندان کے مرہومین کی بلندی درجات کے لیے مل کر باواز بلند سلوات پڑیئے اللہ ہم صلی علیہ محمد بلخصوص جن بزرگوں نے عشرہ محرم اور یہ چودہ محرم کی مقصوص مجلس کی بنیاد رکھی ہے اس خاندان کے بزرگ مرہومین ان کی قبروں پہ رحمت کے نزول کے لیے مل کر باواز بلند سلوات پڑیئے صلی علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر باواز بلند سلوات پڑیئے بلند سلوات پڑیئے مل کر باواز بلند سلوات پڑیئے صلی علیہ محمد محمد بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمتا انہا قالت قالت دہلا علیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بازل ایام فقال السلام علیک یا فاطمت فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بادن زوفا فقلت لہو اعیزو قبللہ یا عبتہ من الزوف فقال یا فاطمت عیتین بالکس جمع فغطین به فاتیت بلکس جمع فغطیت به وسید عن ذرع لہ ویزا عاو وجہ یا تلال لہو كان لہو فی لیلت تمام مہی وکمع لہی فما اقانت اللہ ساعتا ویزا بولد اللہ خسن علیہ السلام با عباد بلند صلو عود اللہ 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 قد عقبلا وقال السلام علیک یا امہو فکنت علیک السلام یا یا اکر تائینی وزمرا تفوادی فکال یا امہو انی اشب اندک رائخت تیبت قاننہا رائخت جدی رسول اللہ امہو صلو صلو اللہ اللہ امہو یا یا والدی ویا صاحب خوزی قد ازنت لکا فدخل ما امہو تخت القصو فما قانت اللہ ساتھ ویزا بیولدی الحسین علیہ السلام با آواز بلند صلو اللہ اللہ صلی علیہ وحمد جل علیہ قد اکبلا وقال السلام علیک یا امہو فگلت علیک السلام یا والدی ویا قرط آئین وثمر تفواد فقال لی یا امہو ان یشم عندك رائخة تیبت قان رائخة جده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فکلت نعم ان جد وآخ اکھاو تخت القصو فدن الحسین نحم القصو وقال اللہ السلام علیک یا جد ویس سلام علیک یبان اخت اللہ آت اذن لی ان اکون مع اکم تخت القصو فکال والک السلام یا یا ولدی ویا شعف امتی قد اذن تلک فدخل معهما تخت القصو فاقبل اندہ ذالک ابو الحسن علی بن عبی طالب علیہ السلام باواز بلند صلو وعود اللہ صلو علیہ محمد وعجل فرج عاول محمد قال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ 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 فقلتو علیک السلام یا ابل خسن ویا امیر الممنین فقال یا فاطمہ انی اشمو اندق رائخت تجبت انکا انہا رائخت اخ ابن ام رسول اللہ فقلتو نعم حا موسیقی موسیقی آتا ذن لی عن اکون ماکم تختل کسا قال لہو علیک السلام یا اخی و یا وسجی و خلیفتی و صحب لوائی قادا ذن تلکا فدخلا علی تختل کسا سماتت نحوالکسا و قلت و السلام علیک یا عبتہ یا رسول اللہ آتا ذن لی عن اکون ماکم تختل کسا قال لہو علیک السلام یا عب بنتی و یا بزعتی قادا ذن تلکے لکے فدحل تو تختل کسا فلم اقتملنا جمیعن تختل کسا اخذا بی رسول اللہ بطرفی القسا و امع جاو بجده الجمناع الی السماع و قالا اللہم انہا اولائی اخل بیتی و خاصتی و خامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یولم نماء یولمهم و جہدن نماء و جہدن انا حرب لمن حربهم و سلم لمن سلمهم و عدو لمن اداهم و محب لمن احباهم انہم منی و انا منہم فاجعل سلواتکا و برقاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رزوانکا و علیہ و علیہم و عدہم انہم الرجسا و تقرخم تتہیرا اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم محمد و علم محمد و اجل فرجہ و علیہ محمد فقال اللہ عزب جل یا ملائقتی و جا سقانا سمواتی انی ما خلقت صماء مبنیتم وَلَا عَرْضًا مَدْحِيَتًا وَلَا قَبْرًا وَنِيرًا وَلَا الشَّمْسَ مَزِيَّتًا وَلَا فَلَقًا يَدُورًا وَلَا بَخْرًا يَجْرِهِ وَلَا فُلْقًا يَسْرِ إِلَّا فِي مُحبتِ حَا أُولَعِ الْحَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَغْتَ الْقِسُعَ فَقَالَ الْعَمِن جِبْرَيْلِ يَا رَبِّ وَمَنْ تَغْتَ الْقِسُعَ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّهُمْ اَخْرُ بَيْتِ النَّبُوَةِ وَمَادَنُ الرِّسْعَالَ هُمْ فَاطِمَةُ وَعَبُوْهَا وَبَالُهَا وَبَنُوْهَا فَقَالَ جِبْرَيْلِ يَا رَبِّ عَتَاذَنُ لِي اَنْ اَخْبِتَا الْعَرْضِ لِيَا كُونَ مَا هُمْ سَعُدِسًا فَقَالَ اللَّهُ نَعَمْ قَدَ اَذِنْتُ لَكَا فَحَبَتَ الْمِين جِبْرَيْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلِكِ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى يُكْرِقُ السَّلَامُ وَيَا خُسْرَقَ بِالْتَحْيَةِ وَالْإِقْرَامُ وَيَكُولُ لَكَا وَعِزَّتِ وَجَلَاعُ لِهُ اِنِّ مَخَلَقْتُ سَمْعَا عَمْ مَبْنِيَةً وَلَا عَرْضًا مَدْهِئَةً وَلَا قَبْرًا مَنِيرًا وَلَا شَمْسًا مَذِئِئَةً وَلَا فَلْقًا يَدُورً وَلَا فُلْقًا يَسْرِ إِلَّا عَلَيْءَ عَجْلِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ وَقَدْ عَذِنَ لِهِ عَنَّ عَدْهُ لَمَاكُمْ فَحَلْتَ ذَنُ لِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَمِنَ وَحْيِ اللَّهُ إِنَّهُ نَعَمْ قَدْ عَذِنْتُ لَكَا فَدَحَلَ جِبْرَيْلِ مَعَنَاوَ تَخْتَ الْكِسُعَ فَقَالَا لِعْبِينَ اللَّهَ قَدْ عَوْحَا إِلَيْكُمْ يَكُولُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَجُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسُنَا اَخْلَ الْبَيْتِ وَيُتَوْخِرَكُمْ تَتِهِيرًا فَقَالَا عَلِيٌ لِعْبِيَ رَسُولَ اللَّهِ اَخْبِرْنِ مَلِ جُلُوسِنَا حَوْذَ تَخْتَ الْكِسَعَا وَمِنَ الْفَضْلِ اِنْدَ اللَّهُ فَقَالَا النَّبِيَ وَاللَّذِي بَعَسَنِ بِالْحَقِّ نَبِيًّا وَاسْتَفُعَا وَنِبِ رِسَالَتِ النَّجِيَ مَا زُكِرَا حَبْرُنَا حَوذَ فِي مَخْفِلِ مِمْحَافِلِ عَهْلِ الْأَرْضِ وَفِي هَجَمُونَ مِنْ شِيَتِنَا وَمُحِبِينَا إِلَّا وَنَازَلَتْ عَلَيْهُمَ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْ بِهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُ فَقَالَهُ عَلِيٌّ اِذَنْ وَاللَّهِ فُوزُنَا وَفَازَ شِيَتُنَا وَرَبِّ الْقَعْبَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ثَانِيًا یَا عَلِيُّ وَالَّذِي بَاسَنِ بِالْحَقِّ نَبِيًّا وَاسْتَفَعَنِ بِالْرِسَالَةِ نَجِيًّا مَا زُكِرَ حَبْرُنَا حَوذَا وَاسْتَفَعَنِي مَحَفْلِ عَخْلِ الْعَلِ وَفِيهَ جَمٌّ من شِيَّتِنَا وَمُخِعْبِينَا وَفِيهِ مَحُمُمٌ إِلَّا وَفُرَّجَ اللَّهُ حَأْمًا وَلَا مَحُمُمٌ إِلَّا وَقَشَفَ اللَّهُ غَقْمًا وَلَا طَلِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَظَ الرَّوَهِ حاجت فقال علی اذن واللہ حفظنا و سعیدنا و قضاء لکشیتنا فازو و سعیدو فی الدنیا والآخیرات و رب القابع صلوات بوازبالعب التماث سے دعا اللہم سولی علا محمد و عالی محمد و عجل فرج عالی محمد خدایہ بحق محمد و عالی بیت محمد مجلس اعزا اپنی بارگاہ میں قبول و مجزور فرما خدایہ بحق محمد و عالی بیت محمد مجلس اعزا کا صدقہ سعدات کے جتنے مرغومین دنیا سے چلے گئے ہیں درجات بلند فرما خدایہ بحق محمد و عالی بیت محمد مجلس اعزا کا صدقہ سعدات اعزام و مومن اکرام کی طوام دل شریخ خاجات قبول فرما خدایہ بحق محمد و عالی بیت محمد مجلس اعزا کا صدقہ شاہ صاحب کو صحت اندرستی شفائی کاملہ آجلہ تا فرما اور بھی جتنے مریض ہیں خدایہ تمام کو صحت کلی شفائی کاملہ آجلہ تا فرما خدایہ بحق محمد والے بیت محمد زاکر اہل بیت بائی نواز شاکر صاحب ان کی جو بھی حاجت ہے مولا پوری فرما خدایہ بحق محمد والے بیت محمد یہ اشرائی مجالس اور یہ آج کی جو مجالس ہے سعداد کی نوکری اپنی بارگاہ میں بارگاہ امام علیہ السلام میں قبول منظور فرما اس امام بارگاہ کو تاکیہ میں قیامت خمیش شاہ کے لیے آباد اور شاد فرما خدایہ اس بستی سعداد پر اپنی رحمتیں نازل فرما اتفاق اتحاد کی دولت سے مال امال فرما خدایہ بحق محمد والے بیت محمد آخری خجت خجت خدا وارث زمان بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرما امام کے لشکر کی حفاظت فرما امام کے دشمنوں کو ان کی نسلوں کو نیست و نبود فرما ربنا تقبل منا انہا قانت سمیل علیم آمین آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجہ علے محمد ایک بلانترین صلوات پڑھیں محمد اور بیت محمد پہ صلوات پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے عمر طویل ہوتی ہے کوشش کرے سارے خضرات مل کر با آواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمومنین والنار للمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ وآلہ التاخرین اما بعد ذکر و علی جن عبادہ ایک بلانترین صلوات پڑھیں محمد وآلہ بیت محمد حضراتِ گرامی خداوندِ عالم محمد وآلہ بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں یہ مجلسِ عذاب پرودگار اپنی بارقاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضرتِ امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور کریم حالق جتنے مومنین مجلسِ عذابِ شریک ہیں تمام کو نیتوں کے مطابق عجر عطا فرمائے طویل گفتگو نہیں بس دو چار منٹ حاضری کے عنوان سے قرآن ورثہ ہے اہلِ بیت وارث ہیں قرآن ورثہ ہے اہلِ بیت وارث ہیں قرآن ملکیت ہے اہلِ بیت مالک ہیں یہ قائنات کے مالکوں کا ذکر ہے یہ قائنات کے وارثوں کا ذکر ہے فکرہ بس میں نے ایک پڑھنا ہے اس کے بعد عالی جناب قبلہ مشتاق حسین ماشکی صاحب وہ ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں قرآن ورثہ ہے اہلِ بیت وارث ہیں قرآن ملکیت ہے اہلِ بیت مالک ہیں پورے عالم اسلام کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ ورثہ بغیر وارثوں کے سمجھ نہیں آتا مولا سلامت رکھے آپ کو عباد و شاد رہیں جی ورثہ قبلہ ماشکی صاحب بغیر وارثوں کے شجی سمجھ میں نہیں آتا چودہ سو سال سے علی کے نوکروں کا پوری ملت اسلامیہ کو یہی پیغام ہے قرآن کو سمجھ نہ چاہتے ہو تو وارثوں سے سمجھو سامین گرامی قدر قرآن برکت ہے قرآن رحمت ہے قرآن موجزہ ہے اور اتنا بڑا موجزہ کہ ارشاد ہوتا ہے اگر پہاڑوں پہاڑا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے جی یہ مولا آپ کو سلامت رکھے لیے اسی طرح بیدار ہو کے فکریں سننا جی قرآن اتنا بڑا موجزہ پہاڑوں پہاڑا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے مردے پہ پڑا جائے مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے ایک بندہ وارث قرآن کے دروازے پہ پہنچا چھٹے امام کی بارگاہ میں جا کے کہنے لگا مولا ارشاد فرمائیے ستر مطبعہ مردے پہ قرآن پڑا جائے مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا سچے امام نے سچی زبان سے ارشاد فرمایا میں تیری پرشانی کو دور کرتا ہوں تو ستر کو چھوڑ چالیس مرتبہ پڑا جائے مردہ اٹھ کر بیٹھ سے آئے بسم اللہ بسم اللہ نعرہ حیدری تھوڑا سا میجار اتنا بلاند کرنا کہ باہر سے گزرنے والوں کو پتا چلے کہ اندر مجلہ شروع ہو گئی امام نے ارشاد فرمایا ستر کو چھوڑ چالیس مرتبہ مردے پہ پڑا جائے مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے بندہ پرشان ہوا امام علیہ السلام نرشاد فرمایا چالیس کو چھوڑ بیس مرتبہ پڑا جائے مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے بندہ اور پرشان ہوا امام نرشاد فرمایا بیس کو چھوڑ حالی بسم اللہ پڑی جائے مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے میرے محترم و مقرم سامعین اتنا سننا تھا اس وقت بندہ خیران ہو کے کہتا ہے مولا واہ مولا ہم نے کئی مطبع قرآن پڑھا لیکن مردہ نہیں اٹھا چلیے مہربانی کیجئے ساتھ والی بستی میں ہمارا ایک مردہ ہے مولا اسے اٹھائیے میرے امام نے اپنی مسند کو چھوڑا چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے پاؤں کی ٹھوکر ماری ارشاد فرمایا قوم بے ازنی اٹھ میرے حکم سے مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا بندہ آواز دے کے کہتا ہے مولا ہم نے کئی مطبع قرآن پڑھا لیکن یہ نہیں اٹھا امام نے فرمایا سن جتنا قرآن پاک ہے قاری بھی اتنا پاک ہونا چاہیے بسم اللہ آمد کیا بات ہے اسے طرف سلوات اچھی آواز رہا پڑھو جی اللہ حمد پہلے نمبر دے دے گزارشے وے کے جتنے ذاکرین تشریف فرما نے تو بانیان دی طرفو جتنا ٹیم دیتا جائے نا ہوتنے ٹیم دے وچھی اپنی آزری مکمل کر تاکہ نا پیشلیا نو خراب کرن تنا آپ خراب ہونا تو جتنا جتنا ٹیم دیتا جائے جتنی جتنی حاضری ہے بادشاہ دی بارگاچ ضرور اللہ گواہ ٹھیک ہے جی نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری کل ایمان نعرہِ حیدری جناب زاکرِ علی بیت مشتاق خسین واشکی آف جھنگ ذکرِ محمد والے محمد بیان فرمان دے اور اینا تو بات زاکرِ علی بیت جناب جعفر ازا آف گھڑ بوڑ چھنگ او تشریف لائے نے وہ بھی پڑھن دے تسیف سلوات پڑھو تو زاکرِ علی بیت جناب مشتاق خسین واشکی صاحب ذکرِ محمد والے محمد بیان فرمان سلوات اچھے آواز را پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہم کل ولیق الحجت بن الخسن سلواتو قلعہ والا آبائی فی حادث ساتھ و خیقل ساتھ میں ساتھ لیل ونہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وائناں حتی تسکنہو عرض قطوان وطمت وفیہ طویلہ یا اللہ اسم ذاکرین علمان مومنین سارین امام زمانہ سلوات اللہ علیہ دے زیارت دے قابل بنا بڑھیں دعائی مانگنے امام دا ظہور ہوئے اے دعائی نال مانگنے چاہے دیئے انشاء اللہ اسم اس دی زیارت دے قابل ہی بڑھیں تو میرا مالک اسا امام دے سامنے بنیئے تو اس شرمند کی تو محفوظ فرما امام دے سامنے میرا مالک سانو کامیابی عطا فرما امام ہے ہک منٹ ایک لمحہ کائنات امام تو سوا نہیں رہ سکتی تو میرا مالک اسانو امام دی زیارت دے قابل بنا تے امام دے سامنے سرخ رو فرما اے مجلس اعضاء منظور فرما سادات ازام دے وچی اتفاق اتحاد نظم و ضبط قائم فرما میرا مالک ساڑین ڈیوٹی منظور فرما ملت جعفریہ قوم جعفریہ شیعہ دے محافظت فرما انا دے چی اتحاد اتا فرما جل شیعہ دے روپے شیعہ دے دشمن انا نو تنیستو نابود فرما اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد ایک سلوات پڑھو کھا مسوس ہوئے بھئے تھوڑے نہیں بندے کم ہوئے تو کم ظرف نہ ہوئے ڈیوٹی ہے میرے مولادی کوئی مجمعہ دی ضرورت نہیں ہوں دی بڑے مجمعہ ڈیٹھیں توڑے علاقے توڑے پیار توڑی محبتہ توڑے خلوص تو صدقے آئیں تے گالی تو کریں دی خوش آمد دی ضرورت ہی نہیں تے خوش آمد بتا سجدان دی نہ کرے تو اور کرے کہیں دی ہے بابا جی خوش آمد سجدان دی خوش آمد دی سجدانو نا آنکھے بندہ توڑے پاولین دو نہیں آنکھنا ایک سلوات با آواز بلان پڑو آواز ان تھکیو ہے محرم دے ایک میں تو ربائی سنے نا پتہ نہیں تو سن کی میں سن سو خطبہ آج نہیں پار سکی توڑے ربائی خطبے جمعہ آتے ہوں دے ایک سلوات پڑو با آواز بلان دنیا میں جو محب شاہ مشرکن دنیا میں جو جو بھی محب شاہ مشرکن محب شاہ مشرکن کین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین محب شاہ مشرکن دنیا میں جو بھی محب شاہ مشرکن محب شاہ مشرکن اے سردہ شعور ہی تو آنو ہے شعور ہی تو بول رہے ہیں دنیا میں جو محب شاہ مشرکن محب شاہ مشرکن کین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی دور میں بھی اس کو چین ہے اندیف باپا جی بیٹھ لیا میرا سردہ جو کیا شسain حقم سمجھو کہ بہ دور co مالک حسین توحید دے حرف کتنے تے واؤ ہے یہ دال پانچ حرف توحید دے اللہ پیدا میری رحمت دے نام محمد میری جرت دے نام علی میری فطرت دے نام سیدت النساء العالمین میری امن دے نام حسن میری صبر دے نام حضا ہے سمندر دے وکھیون حرف تو پانچ توحید دے مرک اچھا ساڑے پنجاب دے دریاء کتنے پانچ کتنے پانچ ایت وڑے نال ایس پا سے جے لم تے ایس پا سے چناب جے لم تے چناب تیسرا اے مرساڑے کول رالویندنو تے جنگ اے دو دریاء رالویندن اتھے جنگ تے اگے پھر جے لم چناب حرابی سیندت ستلج کتنے ہو گئے پانچ پانچ کٹھے رالویندن ایک سمندر ایچ اتھے پانچ کٹھے ہوئے سمندر نا اس دی تے دا پتا نا اس دے کنارے دا پتا میں کیے پڑھ دا کھلا نا اس دی باوارف سیند نا اس دی تے دا پتا نا اس دے کنارے دا پتا ہن دریاء دی منتے سمندر دی منتے کھلو کے بندہ پچھے نا انہا توں اجھر شریعت دے ٹوکر چاہ کے تے فرونو اصول توا جیندن کہ اے دا سمندر دی منتے کھلے آئے ماشکی بھی تے تُسے بھی میں تا بے علم بندہ تُسے حال میں دینوں میں نے وہ دا ست ہو پہ اتھے ستلج دا پانی کیڑا ہے چناب دا کیڑا ہے اتھے جیلم دا کیڑا ہے اتھے راوی دا کیڑا ہے اتھے کیڑا کوئی نکھیڑا کر سکتے ہو تو وہ ساکھنا ہے تے نا خیرت ہے اتھے دریاء مند نکھیڑے ساتھوں نہیں ہوندے آئے ہا ہے ساتھوں نہیں ہوندے تو میں بابا آنگے دو لاکھ سکنا تو پھر جنہا اتھے نا کھیڑا نہیں ہوندہ تو انہاں نو مان سوچ نہیں جیڑے پانچ کٹھے بیٹھن تو جبریل نو پتہ نہیں لگ دا اتھے محمد کھیڑا ہے اتھے علی سلوات پڑھو باوازِ بھلان توحیدِ حر پاکھن پانی توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب بلا چل ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی مسجد کی سفاؤں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے پنجان دی محافظہ مقتل دے بے چاہیے اکمان ذہنے چاہ گیا ہے کئی باری تو سائے ذکر میرے کل سونے ادبیاں مگلوم دی آج کل خانی دی اے مجلس ہوں دی پائیے پرچامل کی تی مڈیا سینکو مخلوق جماعت تو سنکھیں بسم اللہ آو آو مسائے بچ خلال نہ پائے بنے سارے جنگ دی بڑی عظیم شخصیت مالک زندگی دراز کرے بس میرے پاس دیکھوں میں دو باندھ پڑھنے آدبیاں مگلوم دی آج کل خانی دی اے مجلس ہوں دی پائیے پرچامل کی تی سینکو مخلوق جماعت تو سنکھیں بسم آج مکانڈ سو کیڑی سنگت حسین دی رہیے اکا بین ہاسوں ہتھے پاک کڑیاں ترشام دے پاسے آخری باندھ اس مولا تے وڈخر چاوئے بی بی آدیا اسے نویر تے مولا بنایا ایمو اللہ تے پتر علی اکبر دی برچھی لائی ہوئی ایمو اللہ تے اب آس تے بازو کلم ہو گئے ایمو اللہ تے تڑے جوان گئے تڑے مہمان گئے مڈی چادر گئی بی بی آدیا اٹھے دیکھ آویر بین مل لے آئیے وہ میں صد کے بنیا ہالے ہالے آواز آئیے مڈی آلی بین اے جاریاں لی رات مڈی لاش روٹین دی رہیے ہار کوئی آیا مڈا نانا محمد آیا مڈا با علی آیا مڈا حسن بی رایا ہار کوئی آیا تڑے راڈے دریا مڈی سین بھی رانو گل کی تھی بی بی آدیا جہاں خون اتہار تڑی گردن مڈا بی رن بند نہیں تھیا ایک دستا گینے گستا خاندہ آشمر خیانت گیا مڈا بندیر تڑی تڑی بین دی چادر مڈا بند نہیں تھیا 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 بند نہیں تھیا مڈا بند نہیں تھیا مڈا بند نہیں تھیا مڈا بند نہیں تھیا آہ precedent سوالیوں کی صدا تک اثیر ہو جائے سوالیوں کی صدا تک مرکات میں منکانی جونا ہے تو سب کہاں باگر دو مرتے کہ میں نے سر پانی میں کی پانی تے دو آ دو چیئے اور آ جاناں مرکات میں منکانی جونا ہے مرکات میں منکانی جونا ہے